اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی مماریوں اور بریشانیوں سے بجا آمین سم آمین میری طرف سے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو اور جن کی عید نہیں ہے تو ان کو ایڈوانس میں عید مبارک تو چلیں آج کے لوگوں کرتے ہیں سٹارٹ آج کا جو ولوگ ہے یہ ہے چاند رات ولوگ اور اس رات کو ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ شیئر کیا ہے آپ لوگ کے ساتھ آئی ہوپ آپ لوگ انجوئے کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ گھر کی سفائی کریں گے گھر کی سفائی تو لازمی ہوتی ہے اس والے دن کیونکہ اتنا گند ہوتا ہے چاروں طرف ہر طرف گند ہی گند ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ رمضان میں سفائیاں نہیں کرتے تھے گھر کی لیکن ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ ہم آج کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ہے آیان کی ووچ ماما نے اس کو جو ہے وہ یہ ایز ای برتے گفت جو ہے وہ گفت کیا تھا انہوں نے آن لائن مگوایا تھا اور اس کو اپنا یہ گفت اتنا اچھا لگا ہے کہ بس اور ابھی ماما باہر جا رہی ہے وہ جا رہی ہے وہ دوی سٹی تو ارہم کو کہا ہے کہ آرڈر پلیس کر لو تو میں جب جاؤں گی وہاں بوچری شاپ تو آتے وقت سارا کچھ لے کر آ جاؤں گی جی بلکل بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہ کل کا ہم نے سب کچھ کیا تھا نا ہاں اور یہاں پہ دیکھیں ہم سب کو بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ افطاری میں زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا بس سمپل سی افطاری تھی ہماری فروٹس اور فروٹ چارٹ یہی سب تھا اور ابھی ماما نے زنگر برگرز بنایا ہمارے لئے اور یہ آیان کی بردے کے لئے جو ہم نے پریپریریشن کی تھی بردے بلونز اور یہ سارا کچھ ہم نے ابھی برست کرنا تو بس ارہم جو ہے وہ ہمارے لئے برگرز بنا رہے ہیں ہمیں اس وقت بہت بھوک لگ رہی تھی سب لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو آج جو ہے وہ میں نے پورے گھر کی سفائی خود کرنی ہے ہاں مجھے خود یہ بگا رہی تھی کہہ رہی ماما آپ چلی جائیں آپ جلدی جائیں آپ جلدی جائیں پانچ منٹ میں نے کہا سبر کریں تھوڑا تو سبر کریں لیکن یہ مجھے چھوڑی نہیں رہی تھی ہاں کیونکہ میں نے ماما سے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ چلی جائیں گی تو گھر جب واپس آئیں گی تو آپ کو ایک بہت ہی بڑا سا سرپرائز ملنے والا ہے مطلب کہ پورا گھر میں چمکا دوں گی ہاں جب چمکا تو گئی لیکن پھر تمہارے جو مو پہ بارہ جو بجے تھے وہ بھی بتاؤ نا ہاں اتنی تھک گئی تھی کہ بلکل بات بھی نہیں ہو رہی تھی مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اچھا ماما جہے وہ میں ماما سے کہتی پلیز اپنا پلان مت کینسل کیجئے گا کس چیز کا پلان باہر جانے کا بیچ میں کینسل بھی ہو گیا تھا آپ نے کہا تھا کہ چلو دوسرے دن ہم لوگ چلے جائیں گے میں ایک دم ڈر گئی میں نے کہا بس پلان کینسل ہو گیا اب ماما بھی میری ہیلپ کریں گی کیونکہ مجھے سارا کچھ اکیلے کرنا تھا اس کو سارا کچھ اکیلے کرنا ہوتا ہے بس یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا یہ سارا کچھ آپ یہ ہٹا دیں میں نے اس کو کہا کہ یہ اس کو دھو لیں کہہ رہی تھی ماما کل تک سوک جائیں گے میں نے کہا فکر نہ کرے تسی نہیں آرہے ہیں اس کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور پھر جب ماما باہر سے آئی تو انہوں نے کہا یہ دکھو میں گھر کے لئے اتنا سارا سمان لے کر آگی ہوں اچھا آج ہم نے اپنے پورے لیونگ روم کو ڈیکوریٹ کرنا ہے ماما نیو نیو چیز ہے وہ مارکٹ سے لے کر آئیں گی اور یہ بات مجھے نہیں پتا تھی اور ارہم مجھے یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ویسی تم نے ماما کو گھر سے بھگا دیا ہے اور تمہارے لئے کام اور زیادہ ڈبل ہو کے ہے اچھا ہوا نا مجھے کیوں بھگا رہی تھی تم کچھ میں کرتی کچھ تم کرتی ہاں بس ابھی دیکھیں میں نے ڈائننگ ٹیبل کو خالی کر لیا ہے اور یہ ٹیبل رنرز کو میں فول کر لوں گی یہ پھر ہم نے پھینک دیا تھا یہ کچھر میں ہم نے پھینک دیا ہاں آپ کے بابا کہہ رہے کسی کو دے رہے میں کہا ابھی اس کو میں کسی کو دوں گی کیونکہ کچھ زیادہ ہی پرانا ہو گیا ہاں لازٹ یئر ہم ایدل فطر پہ لے کر آئے تھے جی بالکل یہاں پہ میں نے کلیننگ وغیرہ جہے وہ سٹارٹ کر لی ہے ایان اور ارحم دونوں کو میں نے روم میں لاک کر دیا میں نے کہا کہ باہر مت آنا کیونکہ یہ لوگ جب بھی باہر آتے ہیں تو فوٹبال کھلنے لگ جاتے ہیں اور پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہوں مجھ سے بلکل بھی کام نہیں ہوتا تو ایان میرے پاس آیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی فوٹبال نہیں کھلوں گا یہ سارے سوفے وغیرہ وہ میں ہٹا دیتا ہوں کیونکہ بھاری ہوں گے بہت ہاں سوفے کی نیچے تو بہت زیادہ کچھ رہے ہیں ہاں خیر ہمارے سوفے تو بھاری نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت ہی ہلکے ایسے اتنی ہلکے جیسے چیئر ہو ہیں نا ہاں کیونکہ ہم نے ہوم باک سے لیا ہے نا یہاں پہ تقریباً رات کے دس پج رہے تھے اور سارے کام جو ہے وہ میں نے ماما کے آنے سے پہلی ختم کرنے ماما حالکہ بارہ بجے آئی تھی اور دو گھنٹوں میں بھی میرا کام ختم نہیں ہوا مجھے بس صرف گھری ساف کرنا تھا موپنگ کرنی تھی اور ڈسٹنگ پھر اس کے بعد دیکھا دور بیل بل جی تو ماما بابا آگے ہاں بہت زیادہ گھر گھنٹ آتا نا ہاں نیچے نیچے گھنٹ دیتے نا اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کرنی ہوتی ہے نا ویڈیو کے ساتھ تو پھر ایک گھنٹہ اور بھی ڈک جاتا ہے نا ایکسٹرا جی بالکل اب یہ مجھے کہہ رہی ایکٹیف ہو جائے میں اتنی زیادہ لیزی ہو گئی ہوں کہ کیا بتاؤں ہاں میں ماما کو پش کری ہوں میں ماما سے کہہی جا رہی ہوں کہ پلیز ماما کچھ تو بولے مجھے نیند آ رہی ہے ابھی روزہ بس کھول ہی ہے نا لیزی ہو گئی ہے اب ہاں لیزی ہو گئی نا میٹھے بھی بنا لیا اس لیزی ہو گئی ہے نا ہاں سارے کام ہمارے ہو گئے ہیں الحمدللہ اور ہم عید کے لیے بلکل تیار ہیں ہاں خاک مہندی نہیں لگائے ہم نے ہاں مہندی نہیں لگائی ابھی دیکھتے ہیں شاید میں مس کر رہی ہوں مہندی کو ابھی دیکھتے ہیں شاید ہم لوگ مال چلے جائیں اور وہاں سے سٹینسلز لے کر آ جائیں اس سے پھر کامی سانے ہو گئی ہے ہاں دہ فکر میں نے بس نہیں لگانا ابھی مجھے نیند آ رہی ہے ابھی میں نہیں لگاؤں گی کیوں ماما بس کپڑی بیستری کرنے سچ میں بہت سارا کام رہتا ہے ہاں ہو جائے گا چاند رات پہ تو اوفا اللہ چاند رات نہ کہیں اس کو تو ٹائر ٹائر ڈے کہیں ہاں سچ میں اتنا سارا کام ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے روم کی حالت ہے ہر جگہ گند پھیلا ہوئے اور یہ چائے کی کپ یہ چائے تو میں بالکل بھی نہیں پیتی لیکن بس ماما تھی میرے ساتھ روم میں اور ماما افتاری کے بعد وہ تھوڑا بہت پی لیتی ہیں ہاں دو تین گونٹ پی لیتی ہوں اور یہ عائشہ کا روم ہے اور یہ جو وہ لے کر آئی تھی کہاں ہے بلو والے نیچے پھینک دی بلو والے بلونز آیان کی وردے کے لیے لے کر آئی تھی میں اور میں نے ماں سے کہا کہ ان دونوں کو برس نہیں کرنا یہ میں اپنے روم میں سجاؤں گی وہ کہاں ٹکتا ہے ہاں بار بار نیچے گر جاتے ہیں انفورچنیٹلی اور یہ دیکھیں سارا گھر جو ہے وہ میں نے واکیوم کر لیا ہے اور اب باری آتی کہ میں موپنگ کروں اور یہ جو موپنگ ہے اور میرا جو سوٹ ہے سیم کلر ہے اس کا اور میں کام بھی کری تھی میں ہسی بھی جاری تھی میں نے کہا ہم دونوں ٹویننگ کر رہے ہیں ہم دونوں ٹوینزو یہ تمہاری بہن ہے نا اچھا یہ دیکھیں ڈسٹ بھی جو ہے وہ چیزوں پہ بہت زیادہ آ گیا تھا ہاں اس کو ہم اتنا ہر روز صاف کرتے پھر بھی سارا دن اس کی اوپر ڈسٹ نہ جاتے ہیں جیسی میں کلین کرتی ہوں اس کے دو گھنٹے بعد ہی سارا کچھ پھر سے گندہ ہو جاتا ہے بلکل لگتا ہی نہیں کہ ہم نے صفائی ٹی وی ہے تو میں نہیں پتا تک یہ بار ہے ہم چینج کریں گے ابھی کچھ منٹ کے بعد منٹ کے آدھا گھنٹے کے بعد میں نے کہا تو بس گھر کی سیٹنگ ہو گئی ہے اس بار ہم کو چینج وغیرہ نہیں کریں گے لیکن پھر بعد میں ہاں تھوڑا پھر ہم نے چینج کر لیا ویچے تو میرا رہا تھا کہ میں پردی بھی چینج کروں گی یہاں پہ تقریبا ٹویلیف تھرٹی ہو رہا اور میرا کام آلموسٹ ہو گیا ہے بس صرف بیڈشیٹس چینج کرنی ہے مجھے ارحم اور ایان کے روم میں باقی میرے روم میں تو ریسنٹلی میں نے اپنا بیڈشیٹ چینج کر لیا تھا اید سے پہلے مجھے لگتا ہے ٹویلیف تھ رمضان کو میں نے چینج ہیا تھا یہ میں نیا والا لے کر آئی تھی کار فور سے فٹیڈ شیٹس ہیں اور یہ بہت ہی اچھے ہیں اور ہم اور ایان کے لیے بھی میں بھی لائی میں نے آئیشہ کو کہا یہ لے لے تم اچھے لگ رہے تمہارا بارا ہم چیک کر لیں گے کہ یہ کیسا ہے اس کی قولیٹی کیسی ہے ہاں اچھے تھی قولیٹی پھر ہم یہ لے کر آگئے ہم اپنے لیے بھی لے کر آ رہے تھے لیکن کنگ کنگ میں فٹیڈ شیٹس نہیں تھے نہیں تھے اچھے نہیں تھے یہ دیکھے کتنا پیارا لگ رہے یہ آئیشہ نے چوز کیا ہے ہاں کیونکہ مجھے زیادہ بھرا بھرا والا جو ہے وہ بیڈشیٹ نہیں چاہیے تھا ان کے روم کے لیے کیونکہ پھر ان کا روم بہت میسی لگتا جی بلکل بس ان کے روم کا بلکل مطلب کوئی ڈیزائن ہی نہیں ہے کوئی ڈیزائن ہی نہیں ہے سچ میں وہاں پہ وہ ہے بک شیلف ہے بک شیلف کے بیچے دروازہ ہے اچھیپ سا میں چپ کنڈی بارا دروازہ ہے ہاں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بن کیا ہے ٹیپ کے ساتھ شروع میں تو آئی تھی نا وہاں سے ایک چپ کنڈی تین تین آئی تھی ہو 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 اچھا یہ دیکھیں یہ ہے کشن کورز جو کہ ماما لائی ہیں مارکٹ سے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ سب چاہے وہ آپ لوگ کو ہماری نیو ڈیکوریشن کیسے لگی ہاں اچھے لگ رہی ہوگی نا میں نے بس وہاں پہ کھڑی ہو کے اکھیلی تھی میں نے کہا کس ہے ابھی وہ لوں نا مشورہ مشورہ نوں کہ یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے یہ صحیح ہے آپ کی بابا کو بھی کال کر رہی تھی اس کے بابا کبھی کال بھی بیزی جا رہا تھا تو بس میں نے خودی پر اس چھوز کیا میں نے کہا یہ صحیح ہے دونوں کو ان کو میں نے بتایا کہ یہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر میں واپس کر سکتی ہوں ایکسچینج کر سکتے ہیں ہم لوگ تو انہیں نے کہا جی آپ کر سکتی ہیں تو ہمیں تو یہ پیلو کورز بہت اچھے لگے اور یہ ہے دوسرے دن کی کلپ اور یہاں پہ میں آئی ہوں سالون میں سالون میں ہیئر کٹ چھو ہے وہ میں نے یہاں پہ کر لیا ہے ماما زبردستی پتہ نہیں تھا اس کو پتہ نہیں تھا اچھے اس کو میں یہاں پہ کس چیز کے لیے لے کر آئی گی پیڈی کیور کے لیے اچھے پیڈی کیور کے لیے اور مہندی کے لیے لے کر آئی ہوں لیکن میں نے اس کو گیر لیا اور چاروں طرف سے ماما نے مجھے گیر لیا وہ کہہ رہی کہ آج ہو ہیئر کٹ کے لیے اب میں سب کے سامنے انہیں منع بھی نہیں کر سکتی میں نے کہا منع کیوں کرو گی کیونکہ میں نے تو تمہیں پہلے بتایا تھا کہ میں کرواؤں گی کلر بھی کروانا تھا لیکن چلو بہت لوگوں نے کہا کہ اچھے نہیں ہے نا کلر کرنا اچھا یہاں پہ ہماری ایک سبسکرائبر جہیں وہ ہمیں مل گئی تھی ان کی ویٹی ماما کے پاس آئی اور پھر انہوں نے ماما کو پہچان لیا تھا ان کی آواز سے حالکہ میں مجھے بلکہ یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ انہوں نے ماما کو کیسے پہچانا تو بس ان سے ملکہ ہمیں بہت بہت خوشی ہوئی بلکل بہت زیادہ خوشی ہوئی آئیشہ میں نے کہا وہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے آئیشہ ہاں ان کی ماما سے تو خیر اچھے سے ملکات نہیں وہ پائی وہ فیشل کرواری تھی جی بلکل بس بہت زیادہ خوشی ہوئی سچ میں تینکیو سو مچ پیاری سی بچی تھی اور یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ آئے ہیں مدینہ زائد ہماری تھوڑی بہت شاپنگ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے تو بس وہی ہمیں کرنی ہے یہ یہاں پہ سیل وغیرہ لگی ہوئی تھی جوتوں پہ شوز اور بیکس پہ اچھا یہاں کون سا برینڈ یہ ہے یہ میں نے شاپ کا نام دکھایا ہے ویڈیو میں اچھا یہ ہے ٹورینو برینڈ یہاں سے ہم اکثر شوز لیتے ہیں اپنے لیے یہ درما مال میں بھی ہے یہ ہی سیم اچھا بہت پیارے لگ رہے ہیں ان کی شوز آئیشہ تو ہیل نہیں لے رہی تھی ہاں مجھے کیونکہ مجھ سے بلکل چلا ہی نہیں زیادہ ہیلز میں اور پھر میری ہائیڈ بھی اچھی ہے مطلب ضرورت ہی نہیں یا فیلز پہننے کی جی اور یہاں پہ بیگ بھی پیارے تھے بیگ بھی پیارے تھے بہت بہت سے اس نے تو لیا تھا میں نے کہا لے لیں یہاں پہ دیکھیں انگوٹی میں ایک ایک پہن رہی ہوں ماما نے اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو انگوٹوں سے سجا دیا ہاں میں نے کہا یہ تو میری ہستی ہے یہاں پہ میں آئیشہ کو دکھا رہی تھی میں نے کہا اس طرح دیزائن تمہارے میں کٹوا ہوں کی بال وہ تو کبکے چلے گئے اس کی ایسے بال ہے کچھ دیزائن پتہ نہیں چلتا وے بھی بال ہے اگر سٹریٹ بال ہوتے تو تھوڑا بہت دیزائن پتہ چلتا مطلب ہیئر کٹ اور کیا ہے اتنا رش تھا اتنے زیادہ لوگ آئے وے تھے چونیاں لے رہے تھے بریسلٹس اس نے تو کچھ بھی نہیں لیا تم نے یہ کہہ رہے تھے میرے پاس اتنے سارے پڑے ہیں یہ جو سارے ہیں اور مجھے کی بات میچنگ چونیاں بھی مجھے مل گئی ہاں وہ بھی مل گئی ہے میں نے کہا لے لے اچھی لگ رہے مجھے تو کانچ کی چونیاں اچھی لگتی ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ لیکن وہ ہم پین بھی نہیں سکتے وہ اتنی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے جی بالکل اور مامو مجھے ہمیشہ چھیڑتی ہیں وہ کہتی ہیں دیکھو تمہاری سبسکرائبر سامنے کھڑی ہوئی ہے جہاں بھی میں جاؤں جہاں بھی یہ جاتی ہے میں آئیشہ کو کہتی ہوں جیسے ہم اندر چلے جاتے ہیں میں نے کہا تمہارے سبسکرائبر وہ دیکھیں آج تو سچ میں نکل آئی ہے نا لیکن مل کے بہت اچھا لگا جی بالکل بہت اچھا لگا ہے بہت اچھے بیار اسی بچھی دی تو بس دیکھیں ہماری شاپنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ انشاءاللہ آپ لوگ کو ایک اچھا سا ولاغ جو ہے وہ اید والے دن مل جائے گا آج کے اس ولاغ کو آئی ہوپ آپ لوگ انجوئے کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ گھر واپس آ گئے ہیں آیاں کا جو ٹیڈی بیر ہے وہ لٹکا ہوئے اور اس کو اتنا برا لگ رہا تھا کہ اس کا ٹیڈی بیر لٹک رہا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بابا اسے ہٹائیں اسے کپڑوں کے سٹینڈ کی اوپر لٹائیں مزے سے ہاں اتنا بدھمی میں نے کہا آئیشہ جیسے ہم اندر آئے ہیں میں نے کہا آئیشہ وہ دیکھیں وہ کون ہے میں نے کہا گھر میں تو خوب اس کے لاد اٹھائے جاتے ہیں کہ اسے ہاتھ مت لگاؤ اسے لگ جائے گی آئیان میں پتہ نہیں کیا ہے مسیبت ایک اور یہاں پہ ہم نے کھیر کی تیاری سٹارٹ کر لی ہے اس کے لیے ایک لیٹر دودھ کو ہم نے بوئل ہونے کے لیے ڈکھ دیا ساتھ ہی یہ سوک کیے وے چاول ہیں جو کہ ہم نے رات سے ہی سوک کیے وے تھے اور یہ دوسرے دن جو ہے وہ ہم لوگ بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے پاس پانچ رسک ہیں اور پھر تھوڑا سا دودھ جالا ماما نے تقریباً ایک کلاس کی قریب ہوگا جی بالکل ایک کلاس کی قریب یہ ہم نے ڈال دیا اور یہ ہم جب باہر سے آئے پالر سے نا تو بس فوراں کاموں پہ لگ گئے اس کے بعد ہم فوراں کاموں پہ لگ گئے تو بس یہ ہے ظالم مجھے آرام بھی نہیں چھوڑ رہی تھی کہہ رہی نہ ماما آرام نہ کرے کیونکہ آز ہم نے ولوگ بنانا تھا کہ تو ہم لوگ اس کا چھلکا جو ہے وہ ریمووو کر لیں گے دیکھیں کھیر جو ہے وہ ہماری آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ پکایا تاکہ اچھا سا جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ آئے ہاں ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا اور ایک کپ ہم نے اس پہ شوگر ڈال دیا اور کیا ڈالا اور تین سے چار ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس کے اندر میلک پاوڈر نیڈو میلک پاوڈر وہ ڈال دیا اور کیا ڈالا اور بس کچھ بھی نہیں ڈالا ہم تھوڑا سا پکا کے اس کو رکھ دیا ہلکی آنچ پہ اور پھر لاسٹ میں یہ کٹے وے ڈرائی فروٹس ویسے تو ماما کا ارادہ تھا کہ اندر بھی اس کے اندر بھی وہ ڈالیں گی لیکن بس پھر وہ نیند آنے کی وجہ سے میں سب کچھ بھول رہی ہوں ماما کو بہت نیند آرہی ہے پتہ نہیں بہت زیادہ کیونکہ میں صبح جلدی اٹھی رہا بارہ بجے پانچ بجے سو ہی ہوں ساڑھے پانچ بج اس کے بعد بارہ بجے اٹھ گئی یہاں پہ ہم نے شیر خورمے کی تیاری سٹارٹ کر لی ہے جو کہ مین سویڈ ڈش ہوتی ہے عید والے دن اس کے لئے تقریباً ہم نے ہاف کپ بٹر لیا ہے پھر اس کے اندر کٹے ہوئے ڈرائی فروٹس ہمارے پاس اور یہ چھوہ رہے ہیں کوکنٹ نہیں ڈالا مجھے ملے ہی نہیں اور اس کو پسند بھی نہیں شکر ہے ماما نے آج کوکنٹ نہیں ڈالا ورنہ ہمیشہ جب ہی میں ڈیزرٹ کھاؤں سویڈ ڈش کوئی بھی ہو تو موں میں ضرور کوکنٹ پاوڈر ملے ہی نہیں مجھے نہیں پاوڈر تو تھا سابت سابت نہیں مل رہا تھا اچھا یہ جب ڈرائی فروٹس ہمارے روست ہوگے تو ماما نے پلیٹ میں نکال لیا تھے اور پھر اس کے اندر سوئیوں کو ڈالا ساتھ ہی یہ ایک لیٹر دودھ ہے ہمارے پاس روست گیا پھر اس کے بعد ایک لیٹر ون اینڈ ہاف لیٹر ون اینڈ ہاف لیٹر دودھ ہے ہمارے پاس تو یہ سارے کچھ ہم نے ڈال لیا ہے ابھی چینی ہے چینی تقریبا ہاف کپ کے قریب یا جتنا آپ لوگ کو میٹھا پسند ہوتا ہے اس پیڈ ڈش میں تو اس کے حساب سے اور یہاں پہ تقریبا ہاف تی سپون کے قریب ہے الائچی پاوڈر پھر لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائی فروٹ ہم نے ڈرائی فروٹ ڈال لیا ہے روست کی اور دو ڈش ہماری آلماسٹ ریڈی ہو چکی ہیں ماما نے کہ بس دو ہی ٹھیک ہیں ونہا سویٹ میں ہم نے بہت کچھ اور بھی بنانا تھا گلاب جامن شاہی ٹکڑے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پلیٹر بھی ایک دم تیار ہو چکا ہے اس کے بغیر ہماری اید ہوتی نام مکمل تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کچھ لگے تو یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا ٹل دن ٹھیک کیر اور اللہ فیس اید وارا ولوگ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ